اسلام علیکم واتس او الیکٹرو سکوارڈ ایتس یو بائی بسٹر ایلیکٹرو ان دا ہاؤس اور اب تو پار سے کلے جاؤں رہے ہیں پولی تو جیسا کہ لاس کے اپنے وڈیو سے آپ سبی لوگ کو یادی ہوگا کہ بھائی ہماری فائٹ ہو گئی تھی جانی سے سین یہ ہوا کہ گائز ہم لوگوں نے جانی کی گرل فرنڈ لولا کو کسی اور کے ساتھ پکڑ لیا بھائی اس کی پیچرز ہم لوگوں نے جانی کو دکھائیں تو پتہ چلا وہ ریچ گل فرنڈ لولا کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہا تھا تو گائز سین یہ ہوا ہم نے اس کو جانی اور اپنے ٹریک نے پھسایا اور اس کے اور اس کے ساتھ بہت گندے طریقے سے پیٹ دیا لیکن پرابلم یہ ہوئی گائز ہمارا ایک فرنڈ جو ہوتا سا پتہ سا فرنڈ نے ترپوکسا وہ اور ریچ گل فرنڈ لولا کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے تھے بھائی سب وہ لولا ان کی بھی گل فرنڈ تھی بھائی اور ساتھی ساتھ ہماری بھی تو سین یہ ہوا گائز جب قریز بول کٹ یعنی جانی کو اور قریز بول کٹس کو ایک بات پتہ چلی کہ بھائی ہمارے کس دوچ بھی یہ سینگ کر رہے ہیں لولا کے ساتھ تو بھائی اس کا میٹر بلکل ہی خراب ہو گیا اور وہ پہنچ گیا ہمارے دوستوں کو پیٹنے لیکن ہم نے کسی طریقے سے اس موٹے اپنے پدے دوست کو سکول پہ جانے کو کہا اور ہم لوگ نکل گئے سائیکل پہ اس ریچ گٹ کے ساتھ اور پیچھے سے آئے بھائی ہمارے پیچھے کریز بول کٹس اور ہمیں بہت ہی گندی دریقے سے مارنے تھے مارنے والے تھے گائز لیکن سینئے ہوا ہم لوگ ایزیلی سکول پہنچ گئے سیفلی اور پھر ہم لوگوں نے بتلا لینے کی کھان لی جانی سے کیونکہ جانی نے بھائی صاحب ہم میں دھوکہ دیا ہم نے اس کی بات مانی اس کے ساتھ گارڈ کو ٹریک میں فسایا پر اس نے ہم میں اور ہمارے دوستوں کو ہی پیٹنے کی کوشش کری تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانی کا بھی گیم اینڈ کریں گے اس کی گینگ کو بھی جیتیں گے تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا چیل کو پہل آئیکن ضرور دبا دینا ویڈیو کو زیادہ سے لائک کر دو زیادہ زیادہ شیئر کر دو اور کومنٹس میں ایسے پیویڈ گیمز کے نام ضرور سے بات آ دینا تو بینہ کی دیزہ رکے فرابتے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کیک آف لیٹس کو گائز سین یہ ہے ابھی کہ میری فلال اب بھی ریچ کٹ بلوز سے بات ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی بھائی گریز بول گیٹ سے کہیں اور ہی کسی اور ہی راستے پڑ لے کے جا رہی ہیں ہم لوگ کو آپ ہمارے لیڈر ہو تو آپ کو ہمیں سیف کرنے ہی ہوگا کیونکہ اس نے ہم لوگوں سے پنگا لینے کو رشک کریا اور اب وہ نہیں بچے گا کیونکہ آپ ہمارے لیڈر ہو جی بھی ان کا لیڈر ہے جیسے کہ چپٹر ون میں ہم لوگوں نے رسل کی گینگ کو آ رہا تھا تو رسل کی گینگ کے کوئی لیڈ بھی ہم لوگ ہی کرتے ہیں اور چپٹر ٹو میں ہم لوگوں نے ریچ کٹ بلوز کو آ رہا تھا اور ریچ کٹ بلوز کو بھی ہم لوگ ہی لیڈ کرتے ہیں تو جانی کے چنگل سے ان کو چھڑھانے کے لیے نیو کوئنٹری لیٹس کو لیٹس کو گائز میں فیلال ابھی پہنچ چکا ہوں نیو کوئنٹری اس بریج کے نیچے اور یہاں پر مجھے ابھی فیلال اپنے لیڈر کے لیڈر بوٹ کا ٹیگز لگانے ہوں گے تاکہ جانی اور اس کی گریز بولکٹس گینگ سے ہماری فائٹ ہو سکے اور دیکھو گائز میں آپ پر لکھ رہا ہوں جی می وز ہیئر تو اب اسی طریقے سے مجھے شہر کے اور جگہوں پر پینٹ کرنا ہے اور یہ گریز بولکٹس مجھے مارنے کے لیے ضرور آئیں گے ابھی فیلال ہمیں جانا ہے سپری پینٹ خریدنے کیونکہ سپری پینٹ کا کھین بالکل ایمٹی ہو چکا ہے اور ساندھے پاس کے گراسری سٹور سے ہم لوگ خرید لیں گے سپری پینٹ بیسے بائی دے وے گراسری سٹور پر بھی کیا سپری پینٹ کھین ملتا ہے چلو لیٹس گو چلتے ہیں یم یم مارکٹ کے اندر اور یہاں سے اس انکل سے بائی کر لیتے ہیں انکل جی سپری پینٹ دے تو کہاں پر رکھاوا ہے فڈاوت سے یہ چوکلیٹس ہے فلاورز ہے بیم گولا ہے گائٹون اوف ایکس ہے اوکے یہ رہا ہے سپری پینٹ تو اس کو فڈاوت سے لیٹس کو بائی کر لیتے ہیں اور ابھی جلتے ہیں ٹا ٹاگز لگانے کے لیے آراؤنڈ دہ ٹاون ابھی فیلال میں نیو کوریٹری ٹاون کے باہر آ چکا ہوں اور اب مجھے لگانے ہیں فائیو ٹاگز یہاں پر بائی دے ہوئے یہاں پر کافی زیادہ لوکیشنز پر ٹاگز لگا سکتے ہیں پر ہمیں جسٹ فائیو ٹاگز لگانے ہیں اور اپنی آنے کی آنونسمنٹ کرنی ہے اوے میری سائیکل کا لگی جا رہا ہے چلو جانے تو چھوڑ دو فلال مجھے یہاں پر ٹاگز لگانے ہیں سائیکل کی مجھے خاص اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قریب میں ہی ٹاگز مجھے لگانا ہے آس پاس ہی تو فڑا وقت سے اس کو یہاں پر اس پر ریپینٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر آلنسٹ ٹاگ کپلیٹ ہو چکا ہے اوکی یہاں پر ہم نے بہت ہی بڑا ایک سینٹس لگ دیا ہے تو فڑا وقت سے اسی طریقے سے باقی ریمیننگ جگہوں پر ٹاگز لگا دیتے ہیں لیٹس کو لیٹس کو گائز یہاں پر میں نے اپنا مشن پارس کر لیا ہے اور باقی ریمیننگ جگہوں پر میں نے ٹاگز لگا کر یہاں پر مشن پارس کر لیا ہے اور اب ہمارا نیکس مشن ہے بھائی لولاز ریس ویڈ کلر یا گلاس آس تو جو زیادہ در وہ زیادہ اچھو ہوگا بھائی زیادہ قریب میں ہوگا اس کو بھلا اٹیم کر لیں گے لیٹس کو تو گائی سین یہ ہے ابھی کہ اب بھی میں آ چکا ہوں لولاز ریس کرنے کے لیے تو بھائی اس لڑکی لولا نے بھائی یہاں پر ریس کا چیلنج دے دیا ہے سب کو اس نے مجھے بلایا اور بولا ہے کہ سب یہاں پر اس ریس میں حصہ لے رہے ہیں پر تم نہیں لے رہے جیمی تمہیں بھی لینا ہوگا حصہ تو ہم لوگوں نے ایک ریپوٹیشن بنا کر رکھنے کے لیے یہاں پر اس ریس میں حصہ لے لیا ہے اور اب ہم لوگ کو اس ریس کو کسی بھی طریقے سے اور پروف کرنا ہوگا کہ جیمی باقی لوگوں سے کم نہیں ہے بھلے ہی وہ قط میں چھوٹا ہے بھلے ہی وہ ایج میں چھوٹا ہے لیکن یہاں پر چلے گا سب اور سب جیمی کا راج تو لیٹس گو فڑا وقت سے اس ریس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں بائی دوئے ریس تو کافی زیادہ لمبی ہوگی اور ہم سے بڑے بڑے بھائی یہاں پر لڑکیاں ہمیں ریس کرنے کے لیے لیکن ہماری سائیکل بھی کافی تکڑی ہے لیکن میں وہ سائیکل لے کر یہاں پر نہیں آیا مجھے یہاں پر انہوں نے سائیکل آرڈی پروائیٹ کر دی تھی تو اب بھی فیلال اس ریس کو ہم لوگ جلدی سے قتم کرتے ہیں لیٹس گو لیٹس گو گائز یہاں پر میں ہمیں سائیکل بگاتے بگاتے بھائی بندے سے لڑا ہوں کیونکہ یہاں پر یہ بندہ مجھے بہت زیادہ مکے باجا رہا ہے جلدی سے اس ریس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ریس کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے بھائی صاحب اور ہمیں کافی زیادہ تھی سائیکل بگا کے اس ریس کو جیتنا ہوگا لیٹس گو کو گائز یہاں پر میں نے اپنی ریس کمپلیٹ کر لیا ہے اور میں فرس پوزیشن پر آکے یہ ریس جیت چکا ہوں اور میں نے جانی اور ان کے گریز بول کٹس کو یہاں پر ہارا دیا اور اب بھائی صاحب اور ریٹ جانی وان اب بھائی صاحب یہ والی ریس ہم لوگوں نے جیت لیا اور یہ والا مشہ نمارا ہو چکا ہے پاسٹ لیکن گائز سین یہ ہے ابھی کہ جانی کو ہم نے اس کا سبق سکھانا ہے کیونکہ اس سے جو ہم سے پنگے لیے تھے اس سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ ابھی فیلال یہ پولیس والا مرے سے ٹاسک کروانا آ چکا ہے لیکن بعد نہیں یہی مجھے پکڑے گا اگر کرفیو لگ گیا تو ابھی فیلال فیلال ایٹنگ کرفیو لگ چکا ہے بہار اور ابھی فڑا وزے چلتے ہیں بوئیس ڈاو میں سونے اور پاکی ٹاسک کریں گے مارننگ میں لیٹس کو اپی صبح ہو چکے اور میں آج ہوں گا ہم نے سکول کے بہار تو ابھی فڑا وزے چلتے ہیں سکول کے اندر اپنا نیکسٹ مشن کرنے کے لیے تو اپی لیٹس کو فڑا وزے چلتے ہیں یہ بلو ایرنڈز جو آ رہے ہیں بھائی ان کو نہیں کر رہی ہیں ہم لوگ جانے والے بیٹ کلر کرنے کے لیے جو کہ شاید سے ڈاؤنسٹیرز ہے یا اپسٹیرز ہے شاید سے یہاں پر تو مشن نہیں ہے اپسٹیرز ہی ہوگا وہ مشن کیونکہ میں خالد سے شاید سے انگلیش کی کلاس ہے شاید سے مجھے یاد ہے وہ مسٹر ہیٹرک کی کلاس تھی شاید سے تو ابھی اس مشن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیٹس کو لیٹس کو گائیز اپی سین مسٹر ہیٹرک نہیں تھے وہ بائیلو جی کے پروفیسر تھے تو بھائی ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک پلانٹ ہے جو کہ رچ کٹ بلوز کے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے وہ پلانٹ بہت ہی رہے ہیں اور رچ کٹ بلوز نے ان لوگ اس پلانٹ کو چوبا کر رکھا ہوا ہے تو ہم لوگ نے اس پلانٹ کو وہاں پر ڈسٹرائی کر کے آنا ہے کیونکہ وہ بائیلو جی کے پروفیسر سے رچ کٹ بلوز اس پلانٹ کو چھرا کے لے کر گئے تھے اور اس کو اپنے مینشن کے اندر سجا کر ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے تو اپی بائیلو جی کے پروفیسر نے بولا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مینشن کے اندر اینڈر کر کے وہاں سے اس پلانٹ کو ڈسٹرائی کرنا ہوگا اس پہ کوئی زیریلی گیس چھرکے تو ابھی فلان میں آج کو ہوں اپنے کپڑے جنچ کرنے کیونکہ ان کے مینشن کے اندر جانے کے لئے ہم لوگوں کو ان کے مینشن پر لیٹس کو لیٹس کو گائز میں نے اپنا آٹفٹ جنچ کر لیا ہے اور باگرہ بھی کٹوا لیا ہے اور کومنٹس پر ضرور بتانا جیمی کون سالا جیمی کیا سالا گرار سبسکرائب کر دینا چینل کو اور لائک ضرور کر دینا ویڈیو کو ویڈیو پسند آ رہیے تو تو اب بھی ہم لوگ فڑا باتے چلتے ہیں وہاں پر مینشن پر چوکہ ہے رچ کے بلوز کا اور اس پلینڈ کو فڑا بات سے دیشوائی کر کے آتے ہیں پائے دو بے ہمیں کافی نا سلولی اور سٹیڈیز بلکول طریقے سے جانا ہوگا تاکہ وہ لوگ پیچار نہ لے کہ ہم لوگ جیمی ہیں اور ہم لوگ یہاں پر کچھ گھر بڑی کرنا ہے تو فڑا بات سے چلتے ہیں رچ کے بلوز کے مینشن لیٹس کو لیٹس کو گائز میں یہاں پر اپنی پائے دو جی پروفیسر کے بتائے ہوئی لوکیشن بنا چکا ہوں اور یہاں رچ کے بلوز کا مینشن فڑا بات سے اندر چلتے ہیں اور بھائی صاحب یہاں پر اس بیف سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اندر جانے دیکھا یا نہیں ہم لوگ بھی اس گرینڈ پارڈی میں شامل ہونا ہے جو کہ رچ کے بلوز کی گرینڈ پارڈی ہے تو ابھی اس سے بات کر لیتے ہیں یا ہم سے کچھ ایسی باتے باتے کر رہے ہیں ہمیں پہچان رہے ہیں کہ ہم شاید بلوز کے ممبر ہیں یہ نہیں ہے ہم نے پہنا ہوا ہے تو ہمیں اسے پہچان جانے چاہیے تو ابھی اس کو لائک بیک مارتے اشارے کرتے کہ ہمیں اندر جانے دے اوکی اب ہم لوگ اس پرائیس پلینڈ کو گھونڈنے والے ہیں آپ پر مینشن پہ اور اس کو ڈسٹرائے کرنے والے ہیں فلال یہاں رائٹ سائٹ میں تو گیٹ لوک ہے شاید سے مجھے اپسٹیرز جانا ہوگا اوکی وہاں پر سیڑیاں دکھ رہی ہیں مجھے یہاں سے جلتے ہیں اپسٹیرز اور یہاں پر اس پرائیس پلینڈ کو جھونتے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ کو بتایا تھا پائی بالا جی کے پروفیسر نے بایدے وئے یہاں پر کافی زیادہ تصویر وغیرہ لگی ہوئی ہیں شاید سے یہ ان کے گرانڈ فادر یا فادر یا ان کے گرانڈ فادر کے فادر کی پچرز ہوں گی تو ابھی فلال میں نے یہاں سے ایک پریکٹ بیٹر اٹھا لیا ہے ان کیس اگر کوئی پھٹا پھٹا ہوا تو شاید سے ہم لوگ اس کو ایزی لی ہینڈل کر پائیں گے تو ابھی فلال یہاں پر بہت زیادہ بچرز لگی ہیں بھائی صاحب کافی زیادہ مستہن ہوگا تو ابھی اس پرائیس پلانڈ کو ڈھونتے ہیں جلدی سے یہاں پر لڑکے بھی ہیں تو مجھے بلکل ایزی لی آرام سے جانا ہوگا کیونکہ اگر میں نے کوئی گروڑی کر دی تو یہاں پر اس پرائیس پلانڈ کو رشوائے کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پہتے ہوئے وہاں سے شاید سے مجھے اور اوپر جانا ہوگا شاید سے وہ پرائیس پلانڈ کافی زیادہ اوپر اٹھا فلور پر رکھا گا اوکی سامنے مجھے شاید سے نظر آرہے ہیں وہ پرائیس پلانڈ اوکی وہ رہا بھائی صاحب اب ہم لوگ کو اس پوائزن کو وہاں سے لینا ہوگا اور یہاں سے اس پرائیس پلانڈ کو ڈشٹرائی کرنا ہوگا اوکی اب ہم نے یہاں سے گیس اٹھا لی ہے پوائزن گیس اور اب یہاں سے ہم لوگ اس گرائپولا میکزیما پلانڈ کا نیب ہے اس کو دشوائے کر لیتے ہیں فڑا وط سے تو ابھی یہاں پر اس کو گیس مارتے ہیں تھوڑی سی دور ہوکے تاکہ یہ دشوائے ہو جائے بائیدہ پیچھے دیکھنا ہوگا مجھے کوئی ریچ کٹ بلوز تو نہیں دیکھ رہا مجھے اوکی جلدی سے جلدی دشوائے کرنا ہوگا ہم لوگ کو لیٹس کو جلدی دشوائے کرتے ہیں بھائی اوکی گیس تھوڑی سے کم ہو رہی ہے شاید سے پوائزن گیس ختم تو نہیں ہو جائے گی اس میں بھائی پھر مجھے کیا بیٹس توڑنا ہوگا اوکی نہیں پوائزن گیس کافی ہے اوکی لیٹس کو یہاں پر اس میکزیب اپلین کو ہم لوگ کو دیکھ لیا ہے اور ایٹس شو ٹائم اب ہم لوگ کو یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اس سے بہلے کہ یہ ہمیں ماریں باہر میرے آدمی سلنگ شوٹ ہے اب میں بوٹل لکٹ لانچر کو اپنے ہاتھ پر کر لیتا ہوں اور ایک ایک بوٹل لکٹ لانچر ان لوگوں کے سر پر بوجی آتا رہوں گا جب ہی پوڑا ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اس والے مینشن سے لیتس کو اب بھی نیچے اترتے ہیں بھائی ساب اور یہاں پر کافی زیادہ ان لوگوں نے پلانٹ سجا کے رکھے ہوئے تھے پر وہ جو میکزیوہ پلانٹ تھا اس کو سب سو اوپر رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے ابھی ہم لوگ دروازہ کھل دروازہ کھل ویرزہ گیٹ کہیں مجھے شاید سے گیٹ کو دسٹرائی کرنا ہوگا یہاں پر تو ابھی بڑاوت سے چلتے ہیں نیچے لیتس کو لیتس کو گائیز یہاں پر میں نے نیچے آلے فلو کا یہ گیٹ دسٹرائی کر دیا ہے اس بوٹل راکٹ لانچر سے اور یہاں پر ان دونوں کو میں نے بجا دی ہے پر یہ بچہ دوبارہ اڑی ہے بھائی اس کو دور سے جا کے میں بوٹل یہ راکٹ بجاتے ہوں کیونکہ اگر میں نے اس کو قرید شوارا تو مجھے بھی لگ سکتی ہے کیونکہ وہ کافی بڑا ایکسپلوجن کرتا ہے تو ابھی واپس سے پیچھے چلتے ہیں اور یہاں سے اس کو ایک منٹ آنے دیتے ہیں آنے دیتے ہیں اس کو اوکی جیسی آئے کہ اس کو بجاؤں گے اوکی اس دن ڈیسک لیا تھا اور یہ بجیا تھا لیکن ابھی اس کو یہاں پر میں نے ایک اور پروفٹ بجا دیا ہے اور اب ہم لوگ جانے والے ہیں نیچے کی طرف اور پڑا وقت سے یہاں سے اسکیپ کرتے ہیں ایسکو لیٹس کو جیسی میں گرانڈ فلو پر آیا تو یہ بڑا سا لڑا کا میرے پیشہ پڑ چکا ہے لیکن ابھی مجھے یہاں سے جم مار کے میری جم مار لیتا ہوں اوکی گائیس میری ہیلتھ کافی زیادہ کم ہو گئی یہ اس جم مارنے سے یہ تو خراب کام ہو گیا لیکن اپی پلال یہاں سے اسکیپ کر لیتا ہوں اور لیٹس کو یہاں پر میں نے ان کے منشن سے میں باہر نکل چکا ہوں اور اب وہ میرے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اگر وہ مجھے باہر آگے مارتے ہیں تو ان کو یہاں پر پولیس وغیرہ بھی پکڑ سکتی ہے اور ان کو پروفیسر وغیرہ بھی یہاں پر پکڑ سکتے ہیں گوڈ مارننگ گائز اپی پلال میری بات ہو چکی ہے انگلیش کے پروفیسر مشرہ ہیٹرک سے جو کہ بھائی وہ شعبی پروفیسر جو بچوں کے سامنے انگلیشی کلاس میں الکول پیا کرتا تھا بچوں کو بھی آفر کرتا تھا اب بھی گائز میں اس سے بات کر رہا تھا تو وہ جیمی کو بھی آفر کر رہا تھا الکول کی پرامنے اسے منع کر دیا لیکن ابھی بلال گائز ہمیں اس کو فالو کرنا ہے پارکنگ لوٹ میں جہاں سے وہ نکلنے والا ہے بھائی اپنے گھر کے لیے تو ہمیں اس کو اس کے گھر تک فالو کرنا ہے ایسا اس کا کہنا ہے لیکن ابھی بلال میں نہیں یہاں پر کئی پر سائیکل کھڑی ہوئی تھی تو ابھی پیدل ہی چلتے ہیں گائز اس کے پیچھے اس کے بعد یہاں سے اسکیٹ بورٹ اپنی پکڑیں گے اسکیٹ بورٹ میں ہم لوگ بیٹھ کے اس کی کار کو یہاں پر پکڑ کے رکھ لیں گے تاکہ اب دیکھو یہاں پر میں نے اس کی کار کو پکڑ لیا ہے اور ابھی میں ایزی لی اسی طرح اس کی کار کو پکڑے پکڑے اس کے منشن تک جاؤں گا تو فڑا وطے چلتے ہیں لیٹس کو لیٹس کو گائز یہاں پر میں ابھی پہنچ چکا ہوں مشرہ ہیڈ ٹرک کے منشن پر اور اب ڈسٹرائی کرنا ہے بھائی ساب یہ چیز تو کہیں اور ہی چلی گئی ہے بھائی اب ہم لوگ کو اس نشوڑی مشرہ ہیڈ ٹرک کا ہاؤس کی چیزوں کو ڈسٹرائی کرنا ہے اس سے پہلے پہلے کہ پولیس آجا ہے اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے بھائی یہاں تک پہنچے ہیں تو اب ہم لوگ اس کی گلاس توڑنے والے ہیں بھائی ساب گھر کی ونڈوز کہ گلاسز ہم لوگ توڑنے والے ہیں اور اسی طرح ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹریکشن کرنے والے ہیں اس کے گھر کے آس پاس اور رائٹ سائٹ پہ آپ لوگ میپ کے نیچے جو میٹر دیکھ پا رہے ہو اتنی ڈسٹریکشن ہو چکی ہے اور اس بار کو مجھے فل کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا لیٹس کو جلدی جلدی توڑتے ہیں یہاں پر میں نے ایک اور ونڈوز توڑ دیئے اور اب اس سے بہلے اس میٹر ہیٹریک بہت چلے کے میں یہاں پر ڈسٹریکشن کرنا آیا ہوں تو اب بھی بڑا ود سے توڑتے ہیں لیٹس کو لیٹس کو تو بھی سین یہ ہے میں نے کافی زیادہ ڈسٹریکشن بچا دی تھی چیس کا ساؤنڈ میٹر ہیٹریک ہوا گیا اور اس نے ابھی اپنے پورے پروپیٹی کے اراؤنڈ پہ پولیس بلالی ہے بھائی صاحب ہر جگہ پولیس والے پھیلے ہوئے ہیں اور یہ مشن کافی زیادہ مشکل ہو گیا میں نے لے کرنے کیونکہ یہاں پر ہر جگہ پر پولیس والے پھر رہے ہیں بھائی صاحب اور وہ مجھے اتنی آسانی سے ڈسٹریکشن کرنے دیں گے نہیں اور ایزی لگر انہوں نے مجھے کیس کر لیا تو بھائی وہ اختاری پکڑ کے جیل کے اندر ڈال سکتے ہیں اور میرا یہ مشن بھائی سب پین ہو جائے گا تو ابھی بڑاوات سے ڈسٹریکشن کرتے ہیں اور پولیس والوں سے ایسکیپ کرتے ہیں لیٹس کو لیٹس کو گائیز یہاں پر میں نے سارے کے سارے ونڈوز وغیرہ توڑ دیا اور بار کو فل کر دیا ہے بس مجھے یہاں سے اب ایسکیپ کرنا ہوگا اور مجھے ہیٹرک کی پروپٹی سے جل سے جل میں نکلتا ہوں بہار یہاں سے مجھے کوئی جم کرنے کی چھوڑی سی وال مل جائے جس سے میں بہار نکل جاؤ لیکن ابھی بلال مجھے پولیس والوں دیکھ لیا اور میں یہاں سے نکلنے والا ہوں لیٹس کو گائیز میں ابھی نکل چکا ہوں امیشہ ہیٹرک کی پروپٹی سے بہار اور ابھی جتنا جلد ہو چکے مجھے اس کی پروپٹی سے دور جانا ہوگا بائی دو ابھی کافی زیادہ رات ہو چکی ہے تو میں ابھی کوئی نئے ٹاسک کرنے کے لئے نہیں جاؤں گا اپی بلال میں چلتا ہوں سونے تو فڑو چلتے ہیں سونے لیٹس کو لیٹس کو گائیز اپی بلال میری لولا سے بات ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ لازٹ ٹائم جب جانی کے گھر پہ گئی تھی تو اس جگہ پر بھائی اس کے کافی زیادہ چیزیں سامان مگر رہ گیا تھا اور دوسری چیزیں بغیرہ وہاں پر رہ گئی تھی جس کی نام ہے بھائی اس جگہ کا نام ہے تو ان ٹائممن وہاں پر اس جگہ پر لولا کا سامان لے رہ گیا تھا اور اب بھائی صاحب ہماری بھائی بھائی دیکھو میرا ایک بچہ پیچھا کر رہا ہے گریز والکٹ لیکن اس جگہ سے مجھے اس کا سامان اتنی آسان نہیں نکال لیں گے تو اب بڑا وقت سے یہاں پر انٹر کر لیتے ہیں اس جگہ پر لیٹس کو لیٹس کو گائی میں یہاں پر جوانی گھر پر انٹر ہو چکا ہوں اور یہاں پر کافی زیادہ بھائی گندگی ہوئی بھائی بھائی صاحب یہاں پر سپائیڈر ویبز لگے میں کتنا گندہ ہوا ون گریز والکٹ گھر یہاں پر مجھے لولا کے آئیٹمز کلیک کرنے ہیں تو جلدی سے لولا کے آئیٹمز کلیک کر لیتے ہیں بھائی کافی ٹوٹ ٹوٹی بھوٹی ہوئی بھی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ دور جو ہیں وہ رائٹ سائیٹ پر یہاں پر جگہ کمرہ روم بلوک ہوا ہے یہاں پر یہ بھائی نیمی ہے تو ان کو مجھے کسی ویپن وغیرہ سے توڑنا ہوگا تو وہ ویپن ہم ملے گا تو اس ویپن کو ڈھونتے ہیں لیٹس کو لیٹس کو گائز یہاں پر میں اس ویپن کو ڈھوننے کے لیے آب ٹا فلور پر آ چکا ہوں اور شاید سے اوکی لیٹس کو یہاں پر میری اب میرے سامنے گریز بول کھڑا گیا بھائی سو اس کے پاس ایک بڑا ہیمر جائنٹ ہیمر ہے جس سے وہ وال ٹوٹ سکتی ہے تو اب بلال اس لڑکے نوٹن سے مجھے اس کو ہر آکے اس ہیمر کو لے کر آنا ہوگا بائی دو آئیٹم اور کلیک کر لیا ہیں جو کہ مجھے نیچے اوپر چڑھتے ہوئے ملے تھے لیکن دو والس کو مجھے اب توڑ نہ ہوگا اور اس نوٹن کو یہاں پر مجھے خرار کے اس نوٹن سے جائنٹ ہیمر چھین ہوگا جس سے وہ والس ٹوٹ سکتی ہیں تو اب بوٹل راکیٹ لانچر سے میں اس نوٹن کو ایزی لی یہاں پر مار سکتا ہوں کیونکہ میں گریزر چیلنج جیتا تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں جیتا ہوا ایک چیلنج اور اس چیلنج کے وجہ مجھے ملی تھی یہ بوٹل راکیٹ لانچر تو اب بلال میں نے یہاں پر سلنگ شاٹ سے مار دیا ہے اور اب اس کا اٹھاؤ جائنٹ سلیج ہیمر جس سے میں ان باقی سے لولا کے آئٹم کلیک کرتے ہیں لیٹس گو یہاں پر یہ وال کو میں نے توڑ دیا ہے اور یہاں سے لولا کا چوتھ آئٹم کلیک کلیک لیا ہے اور اب اور ڈاؤن سٹیر چلتے ہیں اس والی وال کو توڑ کے اور لولا کا پانچ پر آئٹم کلیک کرتے ہیں جو کہ آخری آئٹم کلیک کر سکتا ہوں اور اپ اس وال کو یہاں پر یہ وال توڑ گیا میں اور بھار لے جا سکتا اگر بھار لے چلتے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ایک منٹ میں دوبارہ ونڈو کے اندر جاتا ہوں کیونکہ مجھے سلیج ہیمر کو لے کر آنا سلیج ہیمر اگر میرے ساتھ آگیا تو میرے پاس کافی اچھا ہو جائے گا اور ہر پائٹ میں ساتھ آ نہیں سکتا اور اب لولا کو اس کے آئیٹم لوٹ آنے کے لئے ہم لوگ اس کی باتائیو لوکیشن پر پہنچتے ہیں اور فڑا بچے اپنی بائک بگ آتے ہوئے چلتے ہیں لیٹس گو لیٹس گو گائز سین یہ ہے ابھی میں نے اپنا نیکس میشن سٹارٹ کر لیا ہے اور لولا کہہ رہی ہے کہ اگر تم ایک اچھے لیڈر ہو تو تمہیں میرے لئے فائٹ کرنی ہوگی اور اب مجھے گریز والکیٹس کے ایک پینٹ نام کے لڑکے پیٹ پیٹ رہا پینٹ لڑکے کو اٹھا کے لے کر آتے ہیں لیٹس گو گائز یہاں پر میں ہرانے بہت چکا ہوں اور اس ایلیوی کے اندر میں پینٹ اور اس کے ساتھی ہران دوں گا یہ بھی جانی کا بھائی ایک ساتھی ہے جس جو جانی کے کہنے پر مجھے پر پیٹ پیٹ لانچر سے ان لوگ کو یہاں پر بجا دوں اس بندے کو میں بجا دیا اور اس کو بھی مار دی بلیٹ لیکن میرے پاس بلیٹ ختم ہو چکی ہے تو اس لئے میں سلنگ شوٹ سے مار ہوں کیونکہ اس کی بلیٹ اتنی حسانی سے ملتی بھی مجھے ختم بھی نہیں کرنا تو اپی لنک شوٹ سے لوگ میں مار ہوں اور پڑا وقت اس کو ہرا توں بھائی صاحب یہ بھی کافی زیادہ طاقتور ہے پین اگر ان دو کو تو میں لانچر بجا دیا تھا تو دونوں گر گا اب یہاں پر میں اس کو ہرا دیا ہے اور اب ہم لوگ یہاں بولنے والے اس کو پکڑ لیا اور اب اس کو بتا رہے کہ who is the boss تو وہ بولتا جیمی ہاپکنز اوکی ایم یور ڈیڈی نو یور اوکی بھائی صاحب یہاں پر جونی آ چکا ہے بھائی اسی چیز کا مجھے انتظار کر اب ہم لوگ جونی کو ہرائیں گے اوکی لیٹس گو بھاگ رہے تو اس لیے جونی ہمیں بھی بیٹ رہا اوکی اب بھی ہم لوگ کو بچ رہا ہوگا میں یہ کہ رہا تھا گائز کیونکہ لولا ہمارے ساتھ جونی ہمیں بھائی مارنے پہنچ چکا ہے اسی وجہ سے جونی ہماری دشمنی ہو گئی لیٹس کو یہاں پر گائز اپی میں یہاں پر گر چکا ہوں آکے پولیس سے بچھتے بچھتے اور یہاں پر شاید اوکی گائز وہاں پر میگنٹ ہے جس شاید سے مجھے جونی کی سائیکل اس سے میگنٹ سے جھکانی ہے لیکن یہاں پر جونی اور اس کے ساتھی بھی کافی زیادہ ٹریٹر نکلے بھائی کی سٹک ہے اور وہ سائیکل پر بھی رائٹ کر رہا ہے تو وہ مجھے مار سکتا ہے لیکن میں سلنگ شوٹ سے ایسا اس کی پاور کم کر رہا ہوں اب میں اس میگنٹ کا استعمال کر ہوا جو کہ جو جو سامنے آپ کو میگنٹ مرشین دکھنی ہے اس میں جونی کی سائیکل چھپکانے مالا کیونکہ میگنٹ آپ لوگ پتہ میٹل اور لویویو کھیچ لیتی ہے تو اب وہ میگنٹ اس کو اپنے ساتھ اسٹک کر لے گی اور اس کی سائیکل وہاں پر چھپک جائے اور یہ سائیکل سے گر جائے گا یہ میگنٹ کے پاس آ جائے میکنٹ کے پاس یہ اس کی سائیکل یہاں پر میگنٹ سے چھپک چکی ہے اور اب میں نے اس کی سائیکل سے گر رہا دیا ہے اور اب ہم لوگ اس کو یہاں پر پیٹنے والے ہیں میں سلنگ چھوٹ سے بجا کم کی ہے لیکن اس نے میری کافی دفعہ کم کی اور اب میں یہاں سائٹ سے باکس توڑ کے یہاں پر بین کول پی رہا ہوں تاکہ میری بھی hp جو ہے وہ اپنی مینٹین شیبیلیٹی پر بنی رہے اور اب میں اس کو آئیس سلنگ شاٹ ماروں گا میں تھوڑا اس کے بعد یہ ثق جاتا ہے بھاگتے بھاگتے اس کے بعد میں سلنگ شاٹ مارتا ہوں پھر بھاگتا ہوں پھر سلنگ شاٹ مارتا ہوں پھر یہ تھک چک 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 پھر ڈاؤن کر دی ہے جی می ہاپکنز کا ہم پہلے سے بھول رہے ہے ہم اس کے ڈیڈی ہیں کیونکہ ہم لوگ نے رسل پاور پھل کیڈ کو ہر آیا ہم لوگ نے رسل کو ہر آیا تو یہ کیا چیز ہے بھائی صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے رسل کے مقابلے میں لیکن یہ بھی کافی زیادہ تف تا کیونکہ اس کے گریز بھول کٹس بھی ہرانے آئیتے لیکن اب ہم اس کو بول رہے دون مجھے ہر رہا نہیں سکتے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چھوڑے بچوں کو بولی کر نہ چھوڑ دو میں لولا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر چاہتا لولا تمہاری گل فرنٹ رہی گی اور میں تم سے زیادہ ٹفو آئندہ مجھ سے پنگا لینے کوشش بات کر رہا اوکی لیٹس کو چیپٹر فور سٹارٹ ہو چکا ہے جہاں پر چیپٹر فور سٹارٹ ہو چکا ہے چیز 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 کو انتظار تھا مجھے انتظار تھا گائز وہ چکا ہے ہم لوگ نے ہارا دیا جانی میں ہم لوگ اس کے دار مدع کر رہے تھے یہ ہم لوگ کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن اب بھی سٹرانگ ہول اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی آئی آپ لوگ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھول پہل آئیکن ضرور دبا دینا ویڈیو کو زیادہ لائک کر دینا ویڈیو شیئر کر دینا کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ کو یہ گیم سیریز کیسی لگ رہی ہے تو ملتا ہوں میں آپ سے نیکس گیم پلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ڈانو بائی بائی سی